غیر مقلد کے سامنے جب یہ آپ آیت پیش کریں گے وہ اس آیت پر سب سے پہلا اعتراضی کرے گا آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے پودی آیت نہیں پڑھی کیوں آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں تقلید کا رد موجود ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی مسئلے پر تمہارا مناظت تناظر اختلاف ہو جائے تو تم نے رجوع کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف دیکھو یا فقا کی کوئی بات نہیں کی تو اس آیت میں تو تقلید کا رد ہے اور آپ کہتے ہیں اس آیت میں تقلید کی تائید ہے اس کا جواب آپ اچھی طرح سمجھ لیں ہم کہتے ہیں اس آیت میں خطاب دو لوگوں کو ہیں ایک اس میں خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواس کو ایک خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواس کو اس میں ایک خطاب ہے عامت الناس کو اور ایک خطاب ہے فقہا کو پہلا جو خطاب ہے آمنو یہ خطاب عوامی ہے عمومی خطاب ہے کہ اللہ کی بات بھی مانو مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ خطاب ہمیں نہیں ہے یہ خطاب صرف فقہا کو ہے اگر دو عوامی آدمی میں اختلاف ہو جائے یہ دونوں دالفتہ میں چلا جائیں اور دالفتہ سے جا کر فتوہ لے لیں لیکن اگر دالفتہ کے دو مفتیوں کے اختلاف ہو جائے تو وہ مفتی کس کے پاس جائیں فرمایا فَإِن تَنَازَاتُمْ عوام میں مسئلہ پیش آ جائے تو تم فقہا سے پوچھنا اور اگر فقہا میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ تو پھر فقہا اپنے مسئلہ کے حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکالیں اگر ہر آدمی کتاب اللہ سے نکال لیتا اسے اولی الامر کے پاس بیجنے کی ضرورت کیا تھی اولی الامر کے پاس کیوں بیجا دیکھیں مثال سمجھیں اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس توجہ رکھیں آدمی بیمار ہو جائے تو مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس لیکن اگر ایک مریض کو آپ دو ڈاکٹروں کے پاس لے گے ایک ڈاکٹر ارائے اور ہے اور ایک ڈاکٹر ارائے اور ہے اب ایک مسئلہ مریض کہاں جائیں اور دوسرا مسئلہ اگر دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں بات سمجھا رہی ہے ایک معاملہ کہ مریض کہاں جائے نمبر دو ایک مریض کے لیے دو ڈاکٹر اکٹھے ہوئے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں تو ان کا مرجع اور ہے مریض کا مرجع اور ہے مریض کا مرجع ڈاکٹر ہے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو ان کا مرضے ڈاکٹریٹ اور طب کی اوپر والی کتابیں ہیں ہم میں اختلاف ہو جائے ہمارے مرضے فقہاں ہیں فقہاں میں اختلاف ہو جائے تو ان کا مرضے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے ایک کتاب ہمیں ہے ایک کتاب کنے ہے دونوں میں فرق ہے بات سمجھ آگئی ہے اب تائید کے لیے جو ہم نے تفسیر پیش کی ہے نا ایک تفسیر ہے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعْرَ عَقِيبَ ذَالِكْ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِكْ وَرْنَسُولْ يَدُلُّوْ عَلَىٰ أَنَّا أُلِ الْأَمْرِهُمُ الْفُقَحَا فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اُلِ الْأَمَرِ سِ مُرَاد فُقَحَا اُلِ الْأَمَرِ سِ مُرَاد فُقَحَا دلیل لِأَنَّهُ عَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِتَعْتِهِن اللہ نے سارے لوگ حکم دیا ہے ان فقحہ کی اطاعت کرو پھر فرمائے فَإِن تَنَازَاتُمْ فَإِن تَنَازَاتُمْ یہ کن کے بارے میں ہے فرمائے اَمَرَا أُلِ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ اِلَا کِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ النَّبِي ہمیں چاہیے کہ فقحہ کی اطاعت کریں اور فقحہ میں اگر تنازو ہو جائے وہ اپنے متنازع مسئلے کو لٹائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نبی کی طرف لٹائیں اِذَا کَانَتِ الْعَامَ وَلَيْسَ مِنْ اَحْلِ الْعِلْمِ اگر اس لیے کہ عوام آدمی اور جو اہلِ علم نہیں ہیں لَيْسَتْ حَادِهِ مَنْزِلَتَهُمْ ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے برائے راست مسلح کریں کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَتَ الرَّدِّ الْعِلَى الْقِتَابِ وَسُنَّةِ وَوَجُوهِ دَلَائِلِهِمَا عَلَى اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب اللہ سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے سنت سے کیسے نکالنا ہے اور ان دلائل کے وجوہ ترجیح کیا ہیں ان کے علم میں نہیں فَسَبَتْ أَنَّوْ خِتَابُ لِلْعُلَمَاءِ تو پتا چلا کہ اتی اللہ کا خطاب یہ عوام کو ہے اور فَإِن تنازاتوں کا خطاب یہ علماء کو ہے یہ ہمارے علماء کی بھی رائے ہیں اور غیر مقلدین کے علماء جو سمجدار یا سنجیدہ یا ان کے بڑے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے نواف صدیق صدیق صاحب تفسیر فطول بیان میں فرماتے ہیں وَزَظَائِرُ أَنَّوْ خِتَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوَجَّهٌ لِلْمُشْتَحِدِينَ بَظَاہِرَ مَعْلُمُ ہوتا ہے کہ یہ جو خطاب ہے فَإِن تنازاتوں کا یہ عوام کو نہیں ہے بلکہ مستقل خطاب ہے اور مشتہدین کو ہے عوام کو کم یہ ہے کہ مشتہدین کی بات مانے اور مشتہدین کو کم یہ ہے ان میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ رائے ہماری بھی ہے اور یہ رائے غیر مقلدین علماء کے بھی ہے نواف صدیق صاحب یہ خود نواب بنی تھے ملکہ بپال سے ان کی شادی ہوئی تو پھر نواب بنے تو یہ عروج بل فروج ہے اور سمجھ آگئی ہے یہ عروج بل فروج ہے ملکہ بپال نواب بنی تھی اس سے نواب صاحب کے نکاح ہوا تو نکاح کے بعد ان کو نواب پہ لگا ملا اور اس کے بعد اکیس توپوں کی سلامی کے لیے بقاعدہ ملکہ بپال نے گوونر صاحب کو اپنی درخواست پیش کی کہ نواب صاحب اکیس توپوں کے رائے پیش کرو اس لئے کہ اب ان کو جو توپ ملی ہے یہ نواب بن گئے ہیں اکیس توپے ان کا حق بنتا ہے نہیں سمجھتے بات آپ